السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کی فرمائش پر آپ کی خیدتیں آج آزر ہوئے ہیں بازو کی کٹنگ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سوزہ پیریس میں 1.5 انچز نکال کر ارم ہول کی آپ پہمائش کر لیں دیکھیں ہمارے پاس 34 چاہتی ہے تو 34 چاہتی کے لیے فیڈ بازو کی کٹنگ ہم کتنا کریں گے 8.5 کریں گے آپ اچھی طرح سے پریس لگا دیں کپڑے پر بازو کی دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ کٹنگ کی ویڈیو بنا کر دیں بازو کی کٹنگ کی تو ان کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ تمام دوستوں کیلئے فائدہ مند رہے گی اور انتہائی آسان طریقے کے ساتھ دیکھیں یہ جگہ ارم ہول کی پیمائش کے مطابق 8.5 انچز آپ نے لینی ہے جس طرح آپ نے پہلے فرنٹ میں کیا کیا تھا اس کی پیمائش کر لی تھی اسی کے مطابق آپ نے یہاں پر 8.5 پر نشان لگا دینا ہے اس پر اچھی طرح سے پریس کر لیں کہ اس میں کسی قسم کا خم وغیرہ نہ رہے اس کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں اور اس میں آپ نے اس طرح سے شیپ دے دینا ہے 8.5 انچز یہاں آپ ٹوگ لگا دیں اس کے بعد آپ نے ہاف انچ سلائی کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھا انچ سلائی کے لیے چھوڑ کر جتنا آپ کف لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس تین انچ کف ہے تو تین انچ بائر کر لیں یا اگر میں جو ہے 2.5 انچز کف لگاتا ہوں تو اس جگہ سے جہاں سے میں نے سلائی کے لیے چھوڑاتا 2.5 انچ کا کف نکال دیا ہے اب ہمارے پاس بازو جتنا ہے 2.5 انچ ہے تو ہم اس نشان تک جہاں تک ہم نے کف نکالا تھا 23.5 انچز یعنی ایک انچ ہم اس میں اضافہ کریں گے یاد رکھیں کہ اس جگہ تک جہاں پر ہم نے بازو کا نشان لگایا تھا کف کا اس جگہ تک آپ نے کیا کرنا ہے بازو کا نشان لگا لیں فیڈ کف کے لیے بازو کی گڑنگ کا سان فارمولہ یہ ہے کہ کف کو آپ نے دو پر ڈیوائیڈ کر کے اس کسیز جو آپ کے پاس آتا ہے اس میں پھر ہاف انچ ایٹ کر دیں دیکھیں ہمارے پاس 8 انچ ساڑھے اٹھ انچ کف ہے تو اس کے لیے سوہ چار انچ آپ نے یہ جگہ کٹ دی ہے آسان فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے پاس کف ہو لیٹس اپوز آپ کے پاس کف ہے نو انچ تو نو انچ کا ہمارے پاس ہاف کتنا آئے گا ساڑھے چار انچ آئے گا اس میں آپ نے آدھا انچ ایٹ کر دینا ہے جمع کر دینا ہے تو یہ جگہ آپ نے فیڈوازو کے لیے پھر پانچ انچ رکھنی ہے امید کرتا ہم آپ کیوں سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے اوپر کے دو پیس اٹھا کر ان کی اس طرح سے شیپ کر دینی ہے اس میں آپ نے شیپ دینی ہے یہ جگہ آپ نے 1.5 رکھنی ہے 1.5 یہاں پر آپ نشان لگا دیں 1.5 اور اس میں جو اوپر کے دو پیسیز ہیں آپ نے اس کو اٹھا کر اس میں شیپ دینی ہے کیونکہ جو فرنڈ ہے یہ فرنڈ کی سائیڈ میں آئے گا اور یہ جو گول سائیڈ ہے یہ آپ کے بیک میں آئے گا پھر آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھا کر یہ جو گول سائیڈ ہے اس سے آپ نے 1.5 اس مارجن کے ساتھ اس کی کٹنگ اس طرح سے کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تو آپ نے گول سائیڈ میں چک پٹی کے لئے نشان لگانا ہے اس طرح سے آپ نے 1 انچ نکال دینا ہے گول سائیڈ میں آپ نے چک پٹی کے لئے 5.5 انچز کی کٹنگ کر دینی ہے یاد رکھیں دو پیسیز میں گول سائیڈ کی طرف یا آپ نشان لگا دیں اس طرح سے اب آپ اس کو اس کی کٹنگ کر دیں اس طرح سے اب آپ نے دونوں کو اپنے جو مخالف سمت ہے اس میں اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ کتنا فولڈ کرنا ہے جتنا آپ گیری کی سیلائی لگاتے ہیں گول گیری کی آپ نے اس کی جو ہے فولڈنگ کرنی ہے دو مرتبہ ایک اس سائیڈ میں اور ایک نیچے کی سائیڈ میں آپ نے فولڈنگ کر دینی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا آج کا خلاص آپ کو بہن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آرم ہول کی پیمائش لی آرم ہول کی پیمائش کیلئے ہم نے 1.5 اس پہ سے نکال دیا پھر اس کی ہمارے پاس 8.5 انچز آرم ہول کی پیمائش آگئی اسی 8.5 کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بازو کی کٹنگ کی 8.5 انچز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے